اسلام علیکم جی اگر آپ لوگ کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں پاس آپ کے پیسے بھی زوڑے ہیں اور چاہتے ہیں کوئی بزنس سٹارٹ کرنا کوئی فیطری لگانا لیکن آپ کے پاس کوئی استاد نہیں ہے کوئی ٹیچر نہیں ہے آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم بزنس سٹارٹ کیسے کریں گے ہمیں کون بتائے گا کون کاروباری گر سکھائے گا تو آج میں کیسے ادھارے میں پہنچا ہوں جی اے ایم انٹرپرائزز ادھارے کا نام ہے یہاں پر دس ہزار سے لے کے دس لاکھ تک کاروبار شروع روائے جاتے ہیں آپ کی حیثیت کے مطابق آپ پجاب سے ہیں سین سے ہیں سرحال سے ہیں بروچستان سے ہیں کسی بھی شہر سے ہیں آج آپ آپ یہاں پر آ کر لاہور شہر میں یہ بزنس کوئی بھی سیکھ کر کر سکتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک دو تین چار اور پانچ پانچ قسم کے کاروبار شیئر کروں گا جو آپ اپنے گھر میں کونے میں لگا کر بزنس سٹارٹ کر کے مہانہ لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہوگی کہ ہم نے مال کیسے بیچنا ہے یہاں پر آپ کو کاروباری گھر بھی سکھائے جائیں گے مارکیٹنگ سکل بھی دی جائے گی یہاں پر آپ کو مشنری مارکیٹ سے آدھر لیڈ پر ملے گی اس کی وجہ یہ لوگ اپنی مشنری خود تیار کرتے ہیں پیچھے آپ کو ان کا کار کھانا بھی نظر آ جائے گا کیمرہ مین آپ کو دکھا رہا ہے اور یہ جناب آپ کو کاروبار بھی سکھائیں گے سب سے پہلے میں مشیری جو میرے پاس ہے جو آپ کو کاروبار کرنا ہے اس میں آ جاتی ہے جناب چوکلیٹ کی مشین مارکیٹ میں آپ کا پتہ ہے نوے ہزار سے لے کے ایک لاکھ ارپی تک یہ مشین ملتی ہے لیکن ان جناب کا کہنا ہے اے ہم انٹر فائزز والوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر آ کر جناب آپ کو چوکلیٹ کی مشین ملے گی صرف پچاسی ہزار بے کی اور اس کی آپ فنشنگ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی آپ نفاست بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی آپ خوبصورتی بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی مضبوطی آپ کو کیمرے کی آنکھ دکھا رہی ہوگی کہ اتنی مضبوط مشین آج سے پہلے آپ نے کہیں پر نہیں دیکھی اور اتنی خوبصورت بھی نہیں دیکھی ہوگی جناب اس کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک لاکھ دس ہزار روپے کی درکار ہوگے پیسے درکار ہوں گے جس میں پچاسی ہزار روپے کی آپ کی مشین پڑے گی پانچ ہزار روپے کے مولڈ پڑیں گے جس کے اندر آپ نے چاکلیٹ بنانی ہے اس کے بعد جناب آپ کو راہ مٹیریل کریدنا ہے پندرہ ہزار روپے کا ٹریڈ مارک آپ کو خریدنا ہے پندرہ ہزار روپے کا وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ سٹارٹنگ میں خریدنا چاہیں خرید لیں اگر آپ ٹریڈ مارک ریجسٹر نہیں کروانا چاہتے تو نہ کروائیں ایک لاکھ دس ہزار سے لے کے ایک لاکھ بیس ہزار روپے میں چاکلیٹ کی فیکٹری آپ اپنے گھر میں لگا سکتے ہیں اور یہاں سے مشنی بہت آسانی خرید سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آجاتا ہے جی جوز کا کاروبار اس مشین کے اوپر آپ جوز کا کر لیں لولی پاپ کا کام کر لیں آپ جیلی کا کام کر لیں تمام کام آپ اس ایک مشین کے ساتھ بہت آسانی اپنے گھر میں کر سکتے ہیں یہی بیزنس مارکیٹ میں لوگ آپ کو ایک لاکھ نہیں دو لاکھ نہیں بلکہ تین تین لاکھ روپے لے کے کام سٹارٹ کروا رہے ہیں لیکن اس اے ایم انٹرپرائزز والوں کا کہنا ہے کہ یہی کام ہم آپ کو ایک لاکھ بیس ہزار سے لے کے ایک لاکھ تیس ہزار میں سٹارٹ کروا دیں گے اس کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک مکسر لینا پڑے گا جس میں آپ اپنا راو مٹیریل تیار کرنا ہے جو کہ ڈبل جاکیٹ ہٹا ہے گھر میں آپ پتیلے میں بھی نہ آسکتے ہیں لیکن وہ سٹ کے لیے موزنے سہت ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو ڈریکٹ ہٹ پڑتی ہے اور ہمارا مٹیریل جو ہے وہ جل جاتا ہے کیمرہ میں اگر آپ کو اس کی نفاثہ تو اس کی خوبصورتی دکھا سکے تو یہ جناب اسی ہزار روپے میں آپ یہاں سے مکسر اپنا تیار کروا سکتے ہیں راہ مٹیریل آپ کو پندرہ ہزار روپے میں پڑے گا اور لیبل جس کے اندر آپ نے اپنی چیزیں پیک کرنی ہے وہ آپ کو پانچ ہزار روپے کم بلے گا اور یہ کسی ہٹ گن آپ کو خریج نہیں پڑے گی مٹیریل کو پیک کرنے کے لیے اس کے بعد جناب یہ جناب ایک لاکھ بیس ہزار سے لے کے ایک لاکھ تیس ہزار روپے میں آپ یہ اپنا کام گھر میں لالی پاپ جیلی اور جوس کا سٹارٹ کر سکتے ہیں آگے آ جاتے ہیں جی بزنس نمبر تری موس ڈیمانڈڈ ہائی ڈیمانڈڈ اور ہارٹ ایٹم جو ہر کرگی ضرورت ہے پورے پاکستان میں چلنے والا بزنس ہے سکوچ برائیڈ کا بزنس دو بندے یہاں پر آئے بیٹے ہیں جو یہاں سے یہ مشین خریدنے آئے ہیں جنہوں نے آرڈر دیا تھا سکوچ برائیڈ کی مشین آپ چھوٹی سی دیکھ کے پریشان ہو گئے ہوں گے کوچی بنانے والی مشین آپ دیکھ کے چھوٹی سی پریشان ہو گئے ہوں گے کہ اتنی سمارٹ اور چھوٹی سی مشین وہ تو ہمیں بڑے سائز کی کچھ اس طرح کی نظر آنے والی مشین ہوتی تھی جو ہمارے چینلز پر آپ ویڈیوز پر دیکھ چکے ہیں وہ بہت زیادہ کوسٹلی مشین ہے عام بندہ یہ کام سٹارٹ نہیں کر سکتا اس مشین کے ساتھ لیکن انہوں نے ایک سمارٹ اور چھوٹی سی مشین تیار کی ہے جو صرف آپ کو ایک لاکھ تیس ہزار روپے میں بڑے گی اس کے بعد اس کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو پچاس ہزار پے کا راو مٹیریل کریدا ہے اپنا ٹریڈ مارک اپنا لوگو اپنا نام ریجسٹر کرونا ہے جو آپ صرف پندرہ ہزار پے میں ریجسٹر کروائیں گے اور ایک لاکھ پچانویں ہزار پے میں آپ اپنا برینڈ خود کا لانچ کر کے پاکستان میں اپنے گھر میں بیٹھ کے سکوچ برائٹ اور کوچی کا بزنس کر سکتے ہیں اسی میں آپ کو ساتھ میں یہ کمپریسر بھی ملے گا جو آپ کو ہائیڈریلک کام کرے گا جو پریشر کریٹ کرے گا اس مشین میں جو آپ کی چیزوں کو پریس کرے گی اس کے بعد آجیں گی آسان سادہ عورتیں کر لیں بچے کر لیں بوڑے کر لیں بزرگ کر لیں کوئی بھی کر لے یہ بزنس آپ اپنے گھر میں آسانی سے کر سکتے ہیں کرنا کیا ہے مارکیڈ سے راو مٹیریل لے کے آنے ہے جسٹ ان مشینوں پہ پیک کرنے ہے سیل کرنے ہے مال بنانے کی ٹینشن بھی ختم مال خرید کے لانے کی ٹینشن بھی ختم اس کی وجہ اتنا آسان کام ہے کہ آپ نے جسٹ جون سا کام دماغ میں سوچنا ہے اس مشین کا کام ہے اس کام کو اس مٹیریل کو پیک کرنا سب سے پہلے جناب اس میں لڑی والا سیلر آجاتا ہے یہ ہے سیلر چیزوں کو پیکٹوں کو سیل کرے گا سیلر نمبر ون آجاتا ہے یہ لڑی والا سیلر جو کہ لڑی ایک بنتی ہے جیسے کہ ہم دکان پر کوئی چیز لینے جاتے ہیں دکان در ہمیں کاٹ کے لڑی ہمارے آدمیں تھما دیتا ہے جس میں سکوچ برائٹ بھی آپ پیک کر سکتے ہیں کوچی اور مسالہ جاد بھی آپ پیک کر سکتے ہیں ہلدی پیک کر لیں کوئی بھی گرم مسالے پیک کر لیں یہ ایک سیلر اس کو پیک کرے گا وہ ہے جی پچیس ہزار پہ کا اس کے بعد جہاں پہ آجاتا ہے جی جیلی والا سیلر بچوں کی کھانے والی جی جیلی ہوتی ہے کوئی بھی آپ آئٹم پیک کر سکتے ہیں اس میں وہ جناب آپ کو پڑے گا چلیس ہزار پہ کا اس کے بعد لکوڈ والا سیلر جیسا کہ آپ نے اکثر چیزیں دیکھی ہوں گی دودھ آپ نے پیک کرنا ہے آپ نے جوس پیک کرنا ہے آپ نے کوئی بھی آئٹم ہے جو پانی کی شکل میں ہے وہ پیک کر نہیں ہے تو وہ جناب آپ کو ستائیس ہزار پہ کا یہاں سے سیلر ملے گا یہ ریٹس آپ کو جو بتائے جا رہے ہیں ان کا اے ایم انٹرپرائزز والوں کا دعویٰ ہے کہ مارکیڈ میں یہی ریٹس ہمارے سے ڈبل کی ملت میں لوگ سیل کر رہے ہیں اور یہاں سے لے کے جا کر وہ لوگ سیل کرتے ہیں مشین بھی لاسٹ پہ آ جاتی ہے بڑی سی مشین اس کو آپ کوئی بھی نام دے لیجئے آٹومیٹک مشین ہے ہائیڈرولک طریقے سے کام کرتی ہے یہ جناب بناتی ہے پیپر پلیٹ آپ نانٹکی والی دکانوں پہ چلیں جائیں آپ ہوتلوں پہ چلیں جائیں وہاں پر گتے کی پلیٹیں آپ نے دیکھی ہوگی یہ اس کی ڈائیاں ہیں جو اس مشین جو مشین وہ گتے کی پلیٹیں تیار کرتی ہے وہ یہی مشین ہے دو لاکھ پچیس ہزار دو لاکھ پینسٹ ہزار دو طرح کی مشینیں ہیں ایک مشین ذرا ہیوی ہوتی ہے اس میں زیادہ فنکشنز ہیں وہ دو لاکھ پینسٹ ہزار کی ہے اور ایک مشین دو لاکھ پچیس ہزار کی ہے جس میں فنکشن تھوڑے کم ہے تھوڑے چھوٹے سائس کی ہے وہ آپ کو دو لاکھ پچیس ہزار پینے پڑے گی اس کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے رامیٹیریل پھر آپ کو درکار ہوگا جو آپ بیس ہزار کا لے لیں آپ تیس ہزار کا لے لیں آپ چالیس ہزار کا لے لیں اور مزہ کی بات اس کام میں آپ کو اپنا لوگو ریجسٹر نہیں کروانا پڑے گا اپنا ٹریڈ مارک ریجسٹر نہیں کروانا پڑے گا وہ آپ نہ بھی کروائیں تو آپ کا کام چلتا رہے گا اس طرح سے جناب آپ یہ پیپر پلیٹ کا کام بھی گھر میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں جو کہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں بچے بڑے بزرگ کوئی بھی کر سکتا ہے تو اس طرح سے جناب آپ اپنے گھر میں اگر ان میں سے کوئی ویکٹری لگانے کی خواہش دکھے ہوئے ہیں اپنے دل میں آپ کے پاس پیسے تھوڑے ہیں لیکن مارکن میں آپ سے زیادہ پیسے چارج کرنے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تو جناب اے 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 ایم انٹرپائزز والوں سے آپ آ کر یہاں پر اپنی مشینری اپنے آرڈر پر خود تیار کروا سکتے ہیں اور اپنا بزنس خود کا گھر بیٹھے سٹارٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے پھر کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ابھی تک کے لیے اجازت دیجئے سلام علیکم